دوستو لڑکیوں کی کچھ ایسی جھوٹ باتیں جو کہ لڑکیاں ہر لڑکے سے بولتی ہیں اور اتنے صدت کے ساتھ بولتی ہیں کہ لڑکیں ان کی ان باتوں پر یقین کرنے کے لئے مجبور ہو جاتے ہیں اور یقین مانئے جن لڑکوں نے بھی ان کی ان باتوں پر یقین کیا ہے بعد میں وہ بہت زیادہ روئے ہیں تو اگر آپ بھی لڑکیوں کی ان باتوں پر یقین کریں گے تو آپ بھی بعد میں بہت زیادہ روئیں گے یا پھر حوش رکھتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ پہلے ہی ہو چکا ہے تو دوستو چلی آپ جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی کون کون سے ایسی باتیں ہیں جو کہ لڑکیوں آپ سے جھوٹ کہتی ہیں چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہوئی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس سے پہلے آپ میرا نام جان لیجئے دوستو یہ لڑکیوں کی سب سے پہلی جھوٹ ہوتی ہے جو کہ لڑکیاں ہر لڑکے سے بولتی ہے اور یقین مانئے جن لڑکوں نے بھی لڑکیوں کی اس جھوٹ پر یقین کیا ہے بعد میں وہ صرف روئے ہیں کیونکہ یہ لڑکیوں کی سب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے اور دوستو وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی لڑکی اتنا لائل نہیں ہوتی کہ وہ صرف ایک ہی پرٹیکولر بندے سے بات کرے چلو مان لیا کہ کوئی لڑکی ایسی ہے جو صرف آپ سے ہی بات کرتی ہے پر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب اسے موقع ملے گا تو وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھائے گی یا پھر موقع ملنے پر بھی کسی سے بات نہیں کرے گی چلو یہ بھی مان لیا کہ اسے موقع ملتا ہے وہ پھر بھی موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتی نہیں بات کرتی ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جس وقت اس کے ہاتھ میں موقع ہوگا اور آپ دونوں کی بیچ لڑائی ہو جائے گی کسی بات کو لے کر تو وہ اس وقت بھی بات نہیں کرے گی اگر اس کے اسکول کے طرف سے ایک ٹرپ میں جانے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس ٹرپ میں جاتی ہے اور اس ٹرپ میں کچھ لڑکے بھی شامل ہے اور اسی وقت آپ دونوں کی بیچ کسی بات کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے تو اس گروپ میں شامل ان لڑکوں سے وہ بات کرے گی ہی کرے گی کیونکہ most probably chances ہیں کہ اگر آپ دونوں کی بیچ لڑائی ہو جائے گی تو وہ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائے گی تو کسی بھی لڑکی کی اس بات پر آپ کو بالکل یقین نہیں کرنی ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی نہ دوستو جھوٹ نومبر دو تو مجھ پہ ٹرسٹ کرو میں کبھی تمہارا ٹرسٹ نہیں توڑوں گی دوستو یہ لڑکیوں کی دوسری جھوٹ ہوتی ہے جو کہ لڑکیاں ہر لڑکے سے بولتی ہے لیکن بعد میں جب بھی اسے کوئی آپ سے بہتر لڑکا ملتا ہے تو اس وقت نہ تو اسے یاد رہتا ہے کہ آپ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اس بات کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ آپ کا ٹرسٹ اسے نہیں توڑنا چاہیے اس وقت اسے جو اچھا لگتا ہے وہ وہی کرتی ہے پھر چاہے اس سے آپ کا ٹرسٹ ٹوٹیں یا آپ کا دل ٹوٹیں اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ لڑکیوں کی دوسری جھوٹ ہوتی ہے جس پر آپ کو کبھی بھی یقین نہیں کرنی چاہیے نہ دوستو جھوٹ نومبر ثری اگر کوئی لڑکی کوئی گلتی کرتی ہے جس سے کہ آپ کا پورا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بعد میں جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ یار تم نے تو کہا تھا کہ تم میرا ٹرسٹ کبھی نہیں توڑو گی پھر تم نے ایسا کیوں کیا تو پھر اس وقت وہ لڑکی ایک اور جھوٹ کہتی ہے اور وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ گلتی انجانے میں کی ہے سوری پر دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی انسان اتنی بڑی گلتی انجانے میں نہیں کر سکتا جس سے کہ آپ کا پورا دل ہی ٹوٹ جائے اگر کسی انسان نے آپ کے گھر پر آگ لگا دی ہو اگر آپ کا پورا گھر جل گیا اس سے کہ آپ کے گھر میں رکھے شارے شامان جل گئے ہیں پھر بعد میں اگر وہ انسان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے یہ انجانے میں کیا تھا اور اگر آپ اس کی اس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ سے بھلا انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے پر دوستو آپ کو لڑکی کی اس بات پر یقین نہیں کر دی ہیں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ انجانے میں اتنی بڑی گلتی کوئی نہیں کر شکتا نا دوستو جھوٹ نمبر فور جو کہ لڑکیاں لڑکو سے کہتی ہے جب بھی کوئی لڑکی کوئی گلتی کرتی ہے تو اس کے بعد ایک اور جھوٹ کہتی ہے کہ ایک بار ماپ کر دوں میں دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف جھوٹ ہوتا ہے اور اس بات پر ادھکتر لڑکے یقین کر لیتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اس بات پر یقین کریں گے تو بعد میں بہت پشتائیں گے کیونکہ اگر ایک سیب کا پیڑ ہے اس پر ایک سال سیب آتا ہے تو آپ اس بات کی امید بلکل مت کیجئے گا کہ اگلے سال اس پیڑ میں عام آئے گا کیونکہ اگلے سال بھی اس پیڑ پر سیب ہی آئے گا کیونکہ وہ پیڑ سیب کا ہی ہے تو اس کا وہی لکشن ہے تو جس انسان نے ایک بار گلتی کی ہے وہ دوبارہ گلتیاں کرے گا پھر چاہے وہ آپ کو وشوارش کیوں نہ دلا دیں کہ وہ دوبارہ گلتی نہیں کرے گا تو اسی لیے آپ کو اس لڑکی پر یقین نہیں کرنی ہے کہ وہ دوبارہ یہ گلتی نہیں کرے گی کیونکہ میں جانتا ہوں وہ دوبارہ یہ گلتی کرے گی ہی کرے گی بس اس بار وہ آپ کو دکھائے گی نہیں کہ وہ دوبارہ یہ گلتی کر رہی ہے بلکہ وہ ہر وہ کوشش کرے گی جس سے کی وہ گلتیاں آپ کے نظروں کے شاملے نہ آسکے نہ دوستو جھوٹ نمبر 5 مجھے صرف تم چاہیے اور کوئی نہیں دوستو یہ بھی لڑکی کے ایک سب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے اس بات پر بھی آپ کو یقین بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ جب بھی آپ سے بہتر کوئی اوشے ملے گا تو وہ اپنا رنگ دکھائے گی دکھائے گی نہ دوستو جھوٹ نمبر 6 میں تمہارے لیے اتنی لائل تھی پھر بھی تم سک کرتے تھے اس لیے ایسا کیا دوستو جب بھی کوئی لڑکی کوئی گلتی کرتی ہے تو اس کے بعد یہ جھوٹ جرور کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے لائل تھی تم نے پھر بھی شک کیا اس لیے میں نے ایسا کیا ارے نہ دیدی نہ 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 اگر تم اتنی ہی لائل تھی تو تم یہ کرتی ہی نہیں اور اگر تم نے ایسا کیا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ تم لائل تھی ہی نہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں سمندر کا پانی کھارا ہے اگر میں دنیا کی شاری چینی لے جا کر سمندر میں ڈال دوں تو بھی اس کا پانی میٹھا نہیں ہو جائے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا جو لکشن ہے جس کا جو گن ہے وہ اس میں رہتا ہی رہتا ہے پھر چاہے آپ اس پر پیار کی بارش ہی کیوں نہ کر دو تو اگر اس لڑکی نے ایسا کیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا لکشن ہی یہ ہے وہ بعد میں بھی ایسا ہی کرے گی پھر چاہے آپ اس سے کتنا بھی پیار کیوں نہ دے دو اگر لڑکی آپ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے لائل تھی تم پھر بھی شک کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ تم تو ویسے بھی شک کرتے ہو تو میں کر ہی لیتی ہوں اور اسی لئے میں نے ایسا کیا دراصل یہ کہہ کر لڑکی آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اس کی کوئی گلتی نہیں ہے ساری گلتی آپ کی ہی تھی اور دوستو میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکیاں کبھی بھی خود کی گلتیاں accept نہیں کرنا چاہتی وہ ہر گلتی کا بلیم آپ پر ہی ڈالنا چاہتی ہے نا دوستو جھوٹ نمبر شیون میں زندگی بھر تمہارا شاد دوں گی اور یہ بھی لڑکی کی شب سے بڑی جھوٹ ہوتی ہے کیونکہ اس بات پر بھی آپ کو یقین بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لڑکیوں کو موقع ملتے ہی لڑکیاں بدل جاتی ہے نا دوستو جھوٹ نمبر ایٹ میں کبھی نہیں بدلوں گی اور یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کیونکہ بتلاو کا اصلی میننگ تو کوئی لڑکیوں سے ہی شکھیں کی کس طرح سے انسان کو بدلنا چاہیے لڑکیاں سب سے زیادہ بدلتی ہے اور سب سے زیادہ دھوکہ دیتی ہے حالانکہ آگے اتنا سب کچھ کہنے کے بعد مجھے اس پوائنٹ کو زیادہ ڈسکرائب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو پر ایک لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چالو پھر ملتے ہیں سترکی اور ایک نیو ویڈیو تب تک کے لئے بابای ٹکر اپنا خیال رکھئے گا چالو پھر ٹڑا اگر آپ نے بھی کسی سے سچے محبت کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب چل رو کیجئے گا